پریز ڈالورڈ مسیح سکے بابرکت اور جلالی نامی ایوینجلسٹ آمیر شرف کی طرف سے آپ سب کو اسلام قبول ہو اور ناظرین میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آج میں لہور میں مجود ہوں میرے ساتھ مجود ہے ایم پی پنجاب حرون عمران گل صاحب جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی ہیں اور بہت زیادہ اپنی قوم کے ساتھ پیار کرتی ہیں آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ نے آئیزک ٹی وی کو ٹائم دیا جی شکریہ آپ تمام آئیزک ٹی وی دیکھنے ہیں علق اور جو بھی اور دیکھ رہے ہیں گاڈ بلیس یو ہوں خداوند آپ کو برکہ دے سر آپ ہم آپ کا ورک دیکھتے ہیں آپ کا بہت زیادہ ہارڈ ورک ہے اور آپ کرونا وائرس کے دنوں میں بھی بلکل آپ سٹاپ نے اپنے کام کو کیا مسلسل آپ کرتے رہے ہیں تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ کو تو نہیں کرونا ہوا کیونکہ منسٹر صاحب کو تو کرونا ہو گیا تھا نہیں نہیں دیکھیں کرونا ایک وبائی مولک وبا ہے اور خداوند کا شکر ہے خدا نے منسٹر صاحب کو ہیل کیا اور کیونکہ وہ بھی اسی تگو دو میں ساتھ رہے ہیں ہمارے اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے دیورنگ کوویڈ نائنٹین آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے تمام پنجاب میں راشن ڈسٹریبیوٹ کیے اور کیوں کو مل سکے ہیں کیوں کو نہیں بہت سی نرازگیاں بھی ہم سے لوگوں نے کیے لیکن جتنی خدا نے قوت اور پوٹنشل دی ہم نے اپنا ڈلیور کیا ہے اور عوام کے اندر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے وقت بھی اور جبکہ سی ایم صاحب کی طرف سے ہر طرف سے ہمیں بڑی سختی سٹرکلی آرڈر تھا کہ پارلیمنٹیرین باہر نہ نکلے لیکن اپنی قوم کے لیے ہم باہر نکلیں اور ہم نے فوڈ ڈسٹریبیوشن بھی کی اور خداوند کا شکر ہے خدا نے اس مولک وبا سے بچائے رکھا بہت زیادہ ہماری قوم کے ساتھ مسیحی بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ ظلم زیاسی نائنصافی ہو رہی ہے کیا آپ کہنا چاہیں گے کیونکہ گجران والا میں بھی چند واقعات سامنے آئیں تو کوئی ردی عمل نہیں ہوا کیا آپ کہنا چاہیں گے دیکھیں اس میں ردی عمل دیکھیں آپ جب ہمیں کال کرتے ہیں کوئی ایسا کاز ہوتا ہے ہمیں جس چیز کی انفرمیشن مل جاتی ہے ہم تو فوری ایکشن لیتے ہیں ڈی پی او آر پی او یا ڈی ایس پی یا ایس پی یا مطلقہ تھانے کا ایس اچو ہم تو کال کرتے ہیں اگر جس چیز کی انفرمیشن نہیں پہنچی اس کے لیے شاید ہمیں پتا نہ ہو کیونکہ کئی باتیں ہماری نہیں نالج میں بھی ہوتی کئی باتیں کوارڈینیٹر یا ڈسٹک کے یا آپ جیسے چینلز کے جو ریپریزنٹیٹر ہیں ہمیں کال کر دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے گجران والا واقعہ پوری قوم کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں خوش رہیں خدا یسیو المسیح کی تعلیم کو فالو کریں پیار بانٹیں محبت میرے امن و مان رکھیں اور ایک دوسرے پر بھروسہ رکھیں اور سب سے بڑھ کر خدا یسیو المسیح کی نام سے اپنے کام کو اور دن کو شروع کیا گیا اچھا ایم پی ایس صاحب آپ جانتے ہیں کہ پاسٹر انر فضل کی دوسری بڑی کاوش جو کہ اٹرنل لائف ٹی وی لانچ کیا گیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میں پاسٹر صاحب کی دیکھیں پہلے بھی بڑی کاوش ہیں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح ابھی سی ایس ایس کے ایکزام نے بھی وہ فیس بھی دے رہے ہیں اور میرے خیال سے ہنڈرڈ سٹوڈنٹس ہیں میرے خیال سے ٹو ہنڈرڈ سٹوڈنٹس کو کمپسیشن دی ہے اور یہ یقیناً بڑا اچھا اقدامات اٹھا رہے ہیں پاسٹر صاحب اور جو ابھی اٹرنل لائف ٹی وی انہوں نے لانچ کیا ہے دیکھیں خدا کا کام میں جتنا بڑھاتے جائیں خدا ان برکت دے گا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں خدا ان منادی یسو کی ہر گھر میں ہونی چاہیے مپی صاحب بہت سارے لوگ پاسٹر ان ور فضل کے بارے میں تنقید کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاسٹر ان ور فضل نے جو کام کیا یوہنہ باد کے بے گناہ قیدیوں کو جو رہائی دلوائی آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور جو لوگ فیس بک پہ جوٹھی پوسٹیں لگاتے ہیں ان کے خلاف ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ تنقید تو ہر کسی پر ہوتی ہے چاہے وہ اچھا کام کریں چاہے بھورا کریں تنقید تو تنقید ہی ہے اور ہم پر بھی ہوتی ہے لیکن جو تنقید کرتے ہیں میرا ان سے گزارش ہے کہ کائنڈی سوشل میڈیا پر اوائٹ کریں ہماری کرشن کمیونٹی کا ایک جو گراف ہے بہت نیسے جا رہا ہے ہم اپس میں محبت پیار سے رہے اور ہم مل کر سٹرنٹھنٹھ ہو سکتے ہیں ایسے لڑائی جھگرے سے کمیونٹی کبھی سٹرنٹھنٹھ نہیں ہو سکتے تینکیو سو مچ بہت شکریہ سر آپ نے آئیزک ٹی وی کو ٹائم دیا لاس پہ کچھ کہنا چاہیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں لاس پہ جی تمام ویورز کو خداوند برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو اور جتنا ہمیں خداوند قوت اور طاقت دی ہم قوم کے لئے ڈیلیور کر رہے ہیں اگر کوئی ہم سے غلطی خطائی ہوئی ہو تو ضرور معاف کریں اور باقی اگر کوئی کام ہو جاتے ہیں کئی نہیں بھی ہوتے ہیں اس کے لئے بھی معافی چاہتے ہیں بہت شکریہ سر ناظرین یہ تھے ایم پی اے پنجاب حرون عمران گل صاحب جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایم پی اے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بہت زیادہ درد رکھتے ہیں تو ناظرین اسے کے ساتھ اپنے میز بان ایوینجلسٹ آمیر اشرف کو اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی جگہ پہ ایک نئی پرسنیلٹی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اکھیا رکھے گا گوڈ بلیس یو آمین